پردھان منتری موڈی کہتے ہیں کہ دیش میں ریوڑی کلچر ختم کرنا ہوگا دیش کو نقصان ہو رہا ہے سودھیر چودھری ریوڑی کلچر کے نقصان بتاتے ہیں دلی والوں کو بی جے پی کو ہرانے کے لیے مفتخور بتاتے ہیں وہیں مدن پردیش کے مکہ منتری شیبراد سنگھ چوہان چناوی سال میں کہتے ہیں کہ رکشہ بندن کے لیے دھائی سو روپے دوں گا اسے کون ریوڑی کلچر کہے گا پردھان منتری اور سودھیر چودھری کیوں دھائی سو روپے کے فائدے نہیں بتائیں گے اب کیا سودھیر چودھری اب بتائیں گے کہ چناو سے پہلے دھائی سو روپے ملنے کے کتنے فائدے ہوتے ہیں اور کتنی محنت لگتی ہے اسے مفتخوری یا ریوڑی کلچر تو کتے ہی نہیں بتائیں گے بولتا ہے ہندوستان پر میں ہوں آپ کے ساتھ برزا شاہدی مکہ منتری لادلی بہن یوجنا کی راشی اکتوبر مہینے سے ایک ہزار روپے سے بڑھا کر بارہ سو پچاس روپے کر دی ساتھی لادلی بہنوں کو مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان نے راکھی کے تیوہار کے لیے دھائی سو روپے کھاتوں میں ڈالنے کا اعلان کر دیا مدی پردیش کے سی ایم شیوراز سنگھ چوہان نے مکہ منتری لادلی بہنہ یوجنا کے موقع پر کہا کہ میں تمہارے کھاتے میں راکھی کے لیے دھائی سو روپے ڈال رہا ہوں اس سے تم راکھی اچھے سے منا سکو شیوراز سنگھ چوہان جنتہ کو بھگوان بتا رہے ہیں اور خود کو پجاری کہہ رہے ہیں مدی پردیش کو مندر بتا رہے ہیں یعنی پورا دھارمک رنگ دے دیا گیا ہے مدی پردیش کو ہندو راجب بنا دیا گیا ہے ہندو راشت کی گھوشنا تو نہیں ہوئی لیکن مدی پردیش ضرور ہندو راجب بن گیا لیکن سوال یہ ہے کہ دھائی سو روپے مفت کی ریوڑی نہیں ہے کیا اسے ریوڑی نہیں کہنا چاہیے جب مدی پردیش مندر ہے تو یہ مندر میں چڑھاوا ہے بھگوان کو ارپند کیا جا رہا ہے کیا پردھان منتری نریندر موڈی اپنے مکہ منتری شیوراز سنگھ چوہان کی اس گھوشنا کو مفت کی ریوڑی کی شرینی میں رکھیں گے یا نہیں ویسے جو پردھان منتری مہراشت کے عجید پوار کو کوسنے کے بعد انہیں اپنے مکہ منتری بنا سکتے ہیں وہ شیوراز سنگھ چوہان کو تو کچھ کہیں گے نہیں شاید امید بھی نہیں کی جانی چاہیے کیا شیوراز سنگھ چوہان کی گھوشنا کو کوئی ریوڑی کلچر کہہ پائے گا گوڈی میڈیا کا کوئی انکر بتا پائے گا کہ اسے کشرینی میں رکھنا چاہیے کیا امید کریں ہم پردھان منتری سے یا سدھیر چودری جیسے دوسرے گوڈی میڈیا کے انکر سے جو دوسری پارٹی کی فری کی گھوشنا کو ریوڑی بتا دیتے ہیں اور خود پانچ کلو کے آٹے پر اپنی تصویر چھپا دیتے ہیں مدی پردیش میں شیوراز سنگھ چوہان ڈھائی سو روپے دے کر مہلاؤں کے ووٹ لینا چاہتے ہیں اب اس ڈھائی سو روپے کے باٹنے کے فائدے سدھیر چودری جلد ہی بلیک ان وائٹ شو میں بتائیں گے یہ ڈھائی سو روپے مفت کی ریوڑی قطع نہیں ہے یاد رکھنا کیونکہ سدھیر چودری اس کے بہت انگینت فائدے بتانے والے ہیں ڈھائی سو روپے کیا ملے ہیں ڈھائی سو سے زیادہ وہ فائدے بتا دیں گے اور بتا دیں گے کتنی مہنت سے یہ ڈھائی سو روپے ملنے والے ہیں کیوں ملنے والے ہیں اور کیوں اسے ریوڑی کی شرنی میں نہیں رکھا جانا ہے کیوں مفت شکشہ مفت پانی مفت سفر ریوڑی ہے اور ڈھائی سو روپے مہنت کی کمائی